اسلام علیکم ڈیئر فرینڈز سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچن نمبر ٹول پارٹ نمبر ون تو لیکچن نمبر ٹول کے پارٹ نمبر ون میں ہم ڈسکس کریں گے گلوبلائزیشن کو اور ساتھ ہی ساتھ ہم اپنے اس تمام چپٹر میں گلوبلائزیشن کا میننگ گلوبلائزیشن کی امپورٹنس گلوبلائزیشن کے فیچرز گلوبلائزیشن کی ڈائمنشنز اور ساتھ ہی ساتھ کووڈ نائنٹین نے گلوبلائزیشن کو کتنا نقصان پہنچایا ہے یا کتنا فائدہ پہنچایا ہے اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں گلوبلائزیشن کے انٹروڈکشن سے گلوبلائزیشن is the process of interaction and integrating among people, companies and governments worldwide the term گلوبلائزیشن first appeared in the early 20th century developed its current meaning sometime in the second half of the 20th century and came into popular use in the 1990s to describe the unprecedented international connectivity of the post cold war world its origin can be traced back to 18th and 19th century due to advances in transportation and communication technologies تو گلوبلائزیشن کا اگر simple meaning ہم دیکھے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جو دنیا کے لوگ ہیں جو دنیا کی companies ہیں جو دنیا کی governments ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ interact کرتی ہیں integrate ہوتی ہیں without کسی خلل کے رکاوٹ کے یا without کسی barrier کے ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان سے لوگ یو ایس جاتے ہیں کام کرنے کے لیے یو ایس کی کچھ کمپنیاں جو ہیں وہ پاکستان آتی ہیں اپنی فیکٹری لگاتی ہیں اپنا جو environment ہے اپنی جو production ہے اس کو establish کرتی ہیں پھر ہماری جو government ہے اس کی بہت ساری investment یو ایس میں ہوتی ہیں اور یو ایس کی بہت ساری investment جو ہے وہ پاکستان میں ہوتی ہیں تو means کے لوگوں کا کمپنی کا اور government کا ایک دوسرے کے ساتھ interaction اور integrate ہونا اگر دیکھا جائے تو cold war کے بعد جو globalization ہے اس کو بہت زیادہ promotion ملی کیونکہ جب cold war تھی تو جو دنیا کی دو بڑی سپر powers ہیں ان کے درمیان hostility تھی اور اسی طرح ان دونوں powers کے جو جو allies تھے پھر انہیں allies کے درمیان ہمیں hostility جو ہے وہ دیکھنے کو ملتی تھی کیونکہ وہ جو allies تھے وہ جس بھی سپر power کے ساتھ linked تھے ان کی policies کو adopt کرتے تھے تو جب cold war ختم ہوئی دنیا میں hostility ختم ہوئی اور ہمیں جو ہے ایک ہی حجمون جو ہے وہ دیکھنے کو ملا تو وہ جو allies تھے انہوں نے پھر آپس میں اور زیادہ interact کرنا شروع کیا ایک دوسرے کے ساتھ وہ کنکت ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ وہ integrate ہوئے آپ پاکستان اور رشیا کی example لے لیں cold war سے پہلے پہلے پاکستان کے رشیا کے ساتھ جو relations تھے وہ بہت زیادہ ڈل تھے بٹ جب cold war ختم ہوئی تو ہم نے آہستہ آہستہ rapproachment کا آغاز کیا دن انہوں نے آہستہ آہستہ ہماری طرف rapproachment کا آغاز کیا اسی طرح آپ بہت سارے یورپین کنٹریز کو دیکھ لیں جو کہ cold war میں اپنے اپنے blocks کو represent کر رہے تھے یا ان کی جو policies ہیں وہ لے کر چر رہے تھے تو cold war کے بعد ان کے درمیان جو حسیلیٹی تھی وہ کم ہوئی اور انہوں نے بھی integrate کرنا شروع کیا اور اسی کے نتیجے میں یورپین یونین جو ہے وہ establish ہوا لیکن جو globalization ہے اس کا آغاز ہمیں اٹھارویں اور انیسویں صدی میں دیکھنے کو ملا جب transportation اور communication technologies کا آغاز ہوا لوگوں نے آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنا شروع کیا ایک دوسرے کے ساتھ easily وہ telephone کے تھو communicate کرنا شروع ہوئے تو دنیا جو ہے وہ پھر آہستہ آہستہ globalize ہونا شروع ہوئی means کہ ایک دوسرے کے ساتھ انہوں کی جو integration اور interaction ہے وہ ہمیں بھٹی ہوئی مور فیزیبل advances in transportation internet cell phones and smart phones have been major factor in globalization and have generated further interdependence of economic and cultural activities around the globe تو جی جیسے ہی internet کا آغاز ہوا جیسے ہی communication technologies جو ہیں ان کا آغاز ہوا جو transportation technology ہے rail network ہے airplane ہے ان کا آغاز ہوا تو ہمیں پھر جو exchange of ideas ہیں beliefs ہیں اور culture ہیں وہ دیکھنے کو ملے economically جو countries ہیں انہوں نے اپنے goods services data technology اور جو دوسرے economic resources ہیں یا جو اپنا capital ہے وہ دوسرے countries کے ساتھ share کیا اس طرح شیرنگ کے بدولت جو global markets ہیں وہ اور زیادہ expand ہوئیں ان میں ہمیں liberalization جو ہے وہ اور زیادہ دیکھنے کو ملی free markets جو ہیں ان کو boost ملا تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ globalization کی وجہ سے ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں اچھا جی اپنے اس introduction کو ہم اور زیادہ details سے discuss کرتے ہیں اپنے آنے والے lectures میں کہ کس طرح transportation نے کس طرح internet نے کس طرح جو economic activities ہیں انہوں نے اور کس طرح جو ideas ہیں beliefs اور culture ہیں وہ دنیا میں changing لا رہے ہیں کس طرح یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ایک country کے لئے نقصان دے ہیں اور کس طرح یہی تمام چیزیں دوسرے country کے لئے فائدہ مند ہیں اگر دیکھا جائے تو ہمیں یہ بات بہت زیادہ سننے کو ملتی ہے کہ پاکستان میں جو ویشن کلچر ہے وہ بہت زیادہ promote ہو رہا ہے اور ہمارا جو اپنا کلچر ہے وہ ختم ہو رہا ہے تو وہ globalization کی وجہ سے ہی 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 انٹریکشن ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے ویشن countries کے ساتھ تو اس وجہ سے ہم ان کے خور کی globalization کے بارے میں definition globalization that we in the third world have for several centuries called colonization تو یہ جو author ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو صدیوں سے ہمیں colonization دیکھنے کو ملتی ہے third world countries میں globalization جو ہے وہ colonization کی ایک branch ہے اس کی example میں نے آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے دی ہے کہ جو western culture ہے وہ بہت زیادہ ہمارے country میں prevail ہو رہا ہے اور ہمارا جو culture ہے وہ آستہ آستہ ختم ہو رہا ہے تو جب ہم ان کے culture کو اپنا رہے ہیں ان کے beliefs کو اپنا رہے ہیں ان کی habits کو اپنا رہے ہیں تو یہ colonization کی ایک example ہے اگر economically بھی دیکھا جائے تو آپ ایک چیز notice کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ globalization اور colonization میں بہت زیادہ مماثلت ہے اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی جو کپاس ہے اس کو ہم filter کرتے ہیں اس کو سارا ہم refine کرتے ہیں اس کو ہم US UK بیچتے ہیں وہاں پہ جو بڑے لگا کر وہ واپس ہمارے country میں ہمیں دس گنا مہنگے داموں بیچتے ہیں تو پہلے بھی تو colonization جب تھی تو یہی ہوتا تھا کہ یہاں سے ہمارے resources جو ہیں ان کو اپنے country میں منتقل کرتے تھے اور وہاں پہ پھر production کر کے ہمارے countries میں ہی لاؤ کے ہمیں مہنگے داموں بیچا کرتے تھے تو اب بھی یہی ہو رہا ہے کہ ہمارے country سے جو raw materials ہیں جو UK France Germany وغیرہ یا جو بڑے countries ہیں وہ produce نہیں کر سکتے تو وہ یہاں سے لے جاتے ہیں وہاں پر جا کے بس وہ produce کرتے ہیں اس پہ اپنا logo لگاتے ہیں اور ہمیں ہی وہ دس کنا مہنگے داموں بیچتے ہیں تو مارٹین خور کے مطابق جو globalization ہے اور colonization ہے وہ ایک ہی form ہے اگر globalization کی core definition دیکھیں تو ہاروی کے مطابق جو globalization ہے اس کا مطلب ہے time space compression کے جو وقت ہے اور جو جگہ ہے اس کا compress ہو جانا اگر آپ example دیکھیں تو جب سے aeroplanز آئے ہیں تو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا کتنا آسان ہو گیا ہے time بھی کم لگتا ہے اور جو travel ہے وہ بھی ہمیں کم کرنا پڑتا ہے نہ اتنی مشکلات آتی ہیں نہ کچھ ہوتا ہے اور ہم ایک ہی دن میں کسی دوسری گھنٹری آرام سے easily جا بھی سکتے ہیں اور آ بھی سکتے ہیں اچھا جی جو globalization ہے اس کو ایک theory جو بیگ کرتی ہے اور وہ جو theory ہے جو globalization کو بیگ کرتی ہے وہ ہے structural functionalism structural functionalism is a macro level theory that sees society as an interconnected system with each part having a different function but working together تو جی structural functionalism کے مطابق جو دنیا ہے اگر میں آپ کو example دوں وہ ایک گھڑی کی طرح ہے اگر آپ گھڑی کو دیکھیں تو اس میں تمام parts جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ interconnected ہیں integrate ہیں اگر ان میں ایک part بھی disfunctional ہو جائے تو جو گھڑی ہے وہ کام نہیں کر سکتی اگر اس میں minute والی جو سوئی ہے وہ رک جائے تو کیا hours والی سوئی جو ہے وہ work کرے گی obviously نہیں کرے گی تو جو دنیا ہے جو structure functionalism ہے وہ یہ بیان کرتی ہے کہ جو دنیا ہے وہ ایک system کی طرح ہے اور جو system ہے وہ composed ہے unit پہ اور ہر unit کا اپنا component ہے ہر unit جو ہے اس کے اپنے function ہے اس کی اپنی boundary ہے اور وہ unit ہے unit means دیکھیں جو country ہے ان کے اپنے functions ہیں ان کے اپنی boundary ہے اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ interconnected بھی ہیں اگر دیکھا جائے ایک country جو ہے imbalance ہوتا ہے یا اس میں کوئی خلل یا رکاوٹ آتی ہے تو اس کے impact جو ہیں وہ پھر پوری دنیا میں دیکھنے کو ملتے ہیں آپ ریشیا یوکرین war کی example لے لیں کہ war جو ہے وہ ان دونوں countries کے درمیان میں چل رہی ہے but oil کی جو prices ہیں جو food کی prices ہیں جو overall inflation ہے وہ ہمیں پوری دنیا میں observe کرنے کو مل رہی ہے تو structural functionalism کے مطابق جو دنیا ہے وہ ایک system ہے اور اس system میں different units ہیں اور جو units ہیں ان کی اپنی boundaries ہیں اور وہ جو units ہیں پھر ایک دوسرے کے ساتھ interconnected ہے اچھا جی اب آتے ہیں کہ globalization کس طرح evolve ہوئی تو سب سے پہلے localism کی بنیاد رکھی گی کہ جو different قصبے ہیں جو villages ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے گئے then localism کے بعد پھر ہمیں nationalism دیکھنے کو ملا جو ایک country کے different cities ہیں regions ہیں وہ پھر ایک دوسرے کے ساتھ interconnected ہوئے ان میں cultural ان میں beliefs ان میں جو ideas ہیں ان میں جو economic activities ہیں ان میں وہ interconnected ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ integrate ہوئے then nationalism سے regionalism ہوا means کہ جو region میں countries ہیں انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ interact کرنا شروع کیا ایک دوسرے کے ساتھ جو economic activities ہیں ان کو generate کیا جو different beliefs cultures ہیں پھر لوگوں کی جو exchange ہیں وہ ہوئیں regional level پہ اور اسی طرح پھر ہمیں internationalism دیکھنے کو ملا کہ state to state جو relation ہے وہ قائم ہوتے چلے گئے اب یہ جو تمام چیزیں ہیں کہ activities performed on district level پھر nationalism activities performed on state level پھر regional level اور بعد میں پھر state to state جو relations ہیں وہ پھر ہمیں دیکھنے کو ملے تو یہ جب تمام چیزیں یہ localism nationalism regionalism اور internationalism یہ integrate ہوئیں اور interconnected ہوئیں پھر جو globalization ہے اس کی emergence ہوئی اب internationalism اور globalization میں کیا فرق ہے تو simple سا ایک یہ فرق ہے کہ internationalism میں state to state جو relations ہوتے ہیں ان کو ہم experience کرتے ہیں ان کو observe کرتے ہیں but globalization میں ایک جو state ہوتی ہے اس کے different states کے ساتھ اور جو multinational corporations ہیں یا جو transnational agents ہیں ان کے ساتھ جو interaction ہوتی ہے اس کو ہم globalization کہتے ہیں multinational corporation کس طرح کے means que IMF ہے world bank ہے پاکستان کے IMF کے UN کے ساتھ بھی relations ہیں امریکہ کے ساتھ اس کے اپنے relations ہیں UK کے ساتھ اس کے اپنے relations ہیں تو جو globalization ہے اس میں ایک state کے different states اور different organizations اور different corporations کے ساتھ different NGOs کے ساتھ جو relations ہیں وہ بھی آتے ہیں but international میں ایک state جو ہے وہ دوسرے state کے ساتھ relation جو ہے وہ بیٹ کرتی ہے اور جو globalization کے حامی ہیں وہ تو یہاں تک بات کر رہے ہیں کہ globalization کو ایک kosmopolitisme میں ہمیں convert کرنا ہے کہ دنیا جو ہے وہ ایک unit کی طرح بن جائے without any discrimination of religion culture and ethnicity but پچھلے کچھ سالوں میں بہت سارے ایسے events ہوئے پہنچا تو اس کو ہم اپنے آنے والے lecture میں ہی ڈیٹیل سے cover کریں گے تو اب آتے ہیں features of globalization پر تو سب سے پہلا feature ہے وہ یہ qualitative intellectual capital mobility means کہ آپ کی intellectual کے مطابق آپ opportunities جو ہیں وہ ملیں گی تو اگر آپ capable ہیں تو آپ کسی بھی جگہ پر easily work کر سکتے ہیں means کہ اگر آپ پاکستان میں رہتے ہیں تو آپ apple incorporation میں یا Microsoft میں کام کر سکتے ہیں جو کہ امریکہ میں work کر رہی ہیں تو globalization کا سب سے بڑا benefit وہ یہ ہے کہ آپ intellectual capacity کے مطابق opportunities جو ہیں وہ avail کر سکتے ہیں اگر globalization نہ ہو تو کیا ایسا ممکن ہے کہ آپ ایک جو firm US میں کام کر رہی ہے تو آپ ادھر جا کے work کر سکے بہت مشکل ہے then knowledge transfer means you can know quickly if anything happen in the world تو دنیا جو ہے وہ اتنی زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ integrate ہے کہ دنیا میں کسی بھی جگہ event اس کو share کرے then financial funds flows تو آپ ہماری example لے لیں کہ جس کر ہماری economic حالات چڑھ رہے ہیں تو اس میں ہمیں بہت ساری grants ملتی ہیں loans ملتی ہیں development funds ملتے ہیں تو یہ ساری globalization کی منت ہے then market integration تو لوگوں کی آسانی کے لیے جو دنیا کے markets ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ integrated ہے آپ دیکھیں کہ ایک currency چلتی ہے dollar ہے آپ نے india سے کوئی چیز purchase کرنی ہے تو آپ کو indian currency کی ضرورت نہیں ہے آپ dollar لیں اور ان کو پاکستانی currency لینے کی ضرورت نہیں ہے بس dollar جو ہے وہ چلے گا آپ کو کسی بھی country کے ساتھ trade کرنی ہے تو جو globalization ہے اس نے لوگوں کے لئے بڑا آسان کر دیا ہے دنیا کی جو markets ہیں وہاں پر پہنچ نا ان کے ساتھ trade کرنا اچھا جی اب آتے ہیں origin of globalization پر the phenomenon of globalization is not a phenomenon of 20th or 21st century but it is dated back when wheel was invented تو جی پہلے تو میں نے آپ کو بتایا کہ 19th اور 18th century میں اس concept کا آغاز ہوا but اس concept کا آغاز تب ہوا جب wheel invent ہوا تھا جب wheel invent ہوا تو لوگوں کے لئے travel کرنا جو ہے وہ آسان ہوا جب لوگوں نے travel کرنا شروع کیا تو وہ دنیا کے ہر کونے میں پہنچے اپنی products کو شروع ہوئی اچھا جی آتے ہیں اپنے next point پہ کہ politics میں globalization کی وجہ سے کیا changes جو ہیں وہ ہمیں دیکھنے کو ملی تو سب سے پہلا ہے new actors on world stage تو جیسے ہی دنیا میں نئے actors جو ہیں وہ ہمیں دیکھنے کو ملے اس کی وجہ سے پھر ہمیں global politics کی emergence جو ہے وہ دیکھنے کو ملی پہلے کیا ہوتا تھا کہ پہلے جو state ہوتی تھی وہ superior ہوتی تھی وہ اپنے لوگوں پر new laws جو ہیں وہ جس طرح چاہے اپنے لوگوں پر rule کرتی تھی بٹ جب سے یہ نئے ایکٹرز آئیں ہیں جیسا کہ آپ IMF دیکھ لیں World Bank دیکھ لیں UN دیکھ لیں تو انہوں نے بہت سارے جو rules اور regulations ہیں ان کو implement کروایا ہے دنیا کے countries پر اگر آپ دیکھیں کہ جو national politics ہے وہ کس طرح change ہوئی globalization کی وجہ سے تو example میں آپ دیتا ہوں کہ آپ note کریں اگر ذرا فی بھی آپ کے country میں کوئی human rights violate ہوتے ہیں تو کس طرح جو دنیا کے organizations ہیں جو watch dogs ہیں وہ متحرک ہو جاتی ہیں اور آپ کو dictate کرواتی ہیں کہ آپ کو لوگوں کو اس طرح نہیں بلکہ اس طرح treat کرنا چاہیے تو یہ جو globalization ہے اس نے national politics کو change کر دیا ہے کیونکہ جب سے یہ جو new actors آئے ہیں انہوں نے اپنے نئے laws نئی regulation جو ہے وہ implement کرنا شروع کر دی ہیں حالانکہ اگر دیکھا جائے تو UN کو کیا لگے جو کہ ہم سے ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھا ہے کہ پاکستان میں کیا چل رہا ہے پاکستان میں لوگ جو ہیں وہ کس طرح زندگی گزار رہے ہیں بٹ یہ جو new actors ہیں انہوں نے جو global politics ہے اس کو بہت زیادہ boost کیا ہے تو اس کو ہم پڑھ چکے ہیں کہ دنیا کس طرح جو ہے وہ انٹر کنکٹی ہے ہیں اور انٹر ڈیپنڈنس ہیں تو آئی ٹھنک پبارہ اس کو کور کرنے کی ضرورت نہیں ہے دن آتے ہیں جی theories regarding global politics the first one is billiard ball model جو theory ہے وہ ہے billiard ball model تو آپ فرص کریں جو billiard table ہے وہ global level ہے جو balls ہیں وہ states ہیں تو جب ball جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ collide کرتی ہیں تو ہمیں پھر جو ball ہے اس کی مضبوطی کا اندازہ ہوتا ہے means کہ جب state ایک دوسرے کے ساتھ collide کرتی ہیں تو ہمیں state کی مضبوطی کا اندازہ ہوتا ہے ایک state جو ہے وہ side پر ہو جاتی ہے اور دوسری state جو ہے وہ جیت جاتی ہے تو billiard ball model کے مطابق جو state ہے اس کو مضبوط ہی رہنا ہے اس کو sovereign ہی رہنا ہے اس کو strong ہی رہنا ہے اس کی جو state کی nature ہے وہ strong ہی ہونی چاہیے نہ کہ state کو ایک دوسرے پر interdependent ہونا چاہیے then cobe web ہونا ہے نہ کہ ان کو isolation میں رہنا ہے then ہے international anarchy تو globalization سے پہلے ایک یہ خیال تھا کہ جو state ہے اس سے بڑی کوئی بھی authority نہیں ہے اور جب state سے بڑی کوئی authority نہیں ہوتی تھی تو state جو ہیں وہ usually operate کرتی تھیں in the context of anarchy means کہ جو state ہے اس کی nature ہی anarchy ہے but یہ جو anarchy posture ہے state کا اس کی وجہ سے پھر دنیا نے global governance کا جو نظام ہے اس کو introduce کروایا تا کہ جو international anarchy ہے اس کو tickle down کیا جا سکے اس کو eliminate کیا جا سکے تو international anarchy کو eliminate کرنے کے لیے global governance introduce ہوا اور پھر ہم نے دیکھا کہ اس کے نتیجے میں UN IMF World Bank EU جیسے جو organizations ہیں وہ پھر وجود میں آئیں آپ example لے لیں کہ کبھی بھی کسی بھی دو states کے درمیان اگر کوئی collision ہوتی ہے تو UN کس طرح کود جاتا ہے اور اس conflict کو پھر ختم کر دیتا ہے تو international anarchy بھی یہی کہتی ہے کہ جو state ہے اس کی nature میں ہی ہے anarchical رہنا اس نے جو state ہے اس نے collision کرنی ہے بٹ دنیا نے اس anarchy کے چکر میں بہت سارے ایسے events دیکھے جس کی وجہ سے دنیا کو بہت زیادہ نقصان ہوا آپ world war one کی example لیں world war two کی example لیں تو اس anarchy کو ختم کرنے کے لئے global governance system جو ہے اس کو introduce کرانا پڑا اور پھر ہمیں اس کے نتیجے میں UN IMF world bank جیسے جو models ہیں وہ پھر ہمیں دیکھنے کو ملے